زریب بابا یا پھر سوپی بابا یا زریب چستی یہ نام آپ نے اسے پہلے سنا ہوگا یا پھر یوٹیوب پر اس کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی خیر اگر آپ نے اسے پہلے سے کبھی دیکھا نہیں تھا پھر بھی آپ نے نیوز میں اس کی موت کی خبر تو سنی ہوگی یا پھر یوٹیوب ویڈیو میں دیکھی ہوگی یا پھر آپ نے کسی ویب سائٹ پر پڑھی ہوگی اب اکثر نیوز میں اسے دھرم گروہ بتایا جا رہا ہے کچھ ویڈیوز میں تو اسے ولی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کیا یہ واقعی کوئی ولی تھا کون تھا زریب بابا اور اسے مارا کیوں گیا آج ہم اسی پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کر کے زریب چستی کون تھا اور انہیں کیوں مارا گیا دراصل زریب چستی جو تھے وہ اصل میں افغانستان کے باشندے تھے اور افغانستان سے انڈیا ایز ریفویجی آئے تھے کیا ہے افغانستان سے انڈیا آنے کے بعد انہوں نے خود کو ولی کہاں خود کو اللہ کا نمائدہ کہاں خود کو اللہ کا اوتار کہاں خود کو پیر ثابت کرنے کی کوشش کی اب کیا ہے نا کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں پیر نقلی ہو یا اصلی ہو انہیں کافی سارا نظر و نیاز دیا جاتا ہے اور زریب بابا کے بھی کافی فالوروں سے اور کچھ تو اچھی اچھی پوشٹس پر بھی تھے اور زریب بابا کے اپنے یوٹیوب کے دو چانلز بھی تھے اور فیس بوک پر پیج بھی تھا اور وہاں سے بھی ان کی انکم آتی تھی اور یہ انگوٹھیاں اور مہنگے مہنگے پتھر بھی بیجتے تھے اور تعویز وگرہ بھی دیتے تھے اور وہاں سے بھی ان کی اچھی کاسی انکم تھی کیونکہ افغانستان سے انڈیا ایز ریفوجی آئے تھے اسی لیے یہ اپنے نام پر کوئی پراؤپٹی نہیں کھریج سکتے تھے کوئی گاڑی نہیں کھریج سکتے تھے اپنا کوئی بیک اکاونٹ نہیں کھول سکتے تھے اسی لیے انہوں نے پراؤپٹی جو تھی اپنے دوستوں اپنے فالورز کے نام سے خرید دی جو ان کے پاس پیسے تھے وہ انہوں نے اپنے دوستوں کے اور اپنے فالورز کے بیک اکاونٹ میں ٹرانسپر کر دیے اور ایک گاڑی لی جو ان کے ہی کسی فالورز کے نام پر تھی خیر اس کے بعد جو ان کے دوست تھے جو ان کے فالورز تھے جن کے نام پر انہیں پراپٹی کھری دی تھی ان میں لالج بھر گیا اور انہوں نے اسے مار دیا سمپل سی ویہا تھی کہ ذریب بابا کی موت کے بعد پراپٹی کلیم کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں تو آلریڈی ان کے نام پر تھی تو پراپٹی ان کی ہو جاتی کچھ لوگ اس کی موت کو ہندو مسلم سے بھی جوڑ رہے ہیں جو کی بالکل غلط ہے اب بات کرتے ہیں کہ ذریب بابا واقعی کوئی ولی تھے یا پھر ڈھونگی تھے ساتھ پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جو مجھ سے پیار محبت کرتے ہیں وہ خدا سے پیار اور محبت کرتے ہیں کیونکہ میں خدا کا نام ہندہ ہو مجھ سے عشق اور محبت کیسے ہو سکتے ہیں میرا نام کو ہر زبان ہر تائم ویڈ در زبان کرنا یا بابا ذریب اپنے آنکھوں اپنے دل میں مجھ کو مجاسم کرنا میرا تصویر میرا چہرہ اور میرا نام کو ہمیشہ اپنے آنکھوں کی سامنے مجاسم کرنا اور یہ آپ کی بیحت ہو جاتے ہیں یعنی میں آپ کو گروہ آپ کو مشیل بن جاتا ہو اور ہر مصیبت ہر مشکل آپ کی زندگی میں جب آئے گا اور جو مشکل جو مصیبت آنا والا ہو وہ انشاءاللہ تعالی خدا آپ کی سب مشکلات کو تھال دے گا اور جب بھی میرا نام کو پکھر لوگے اور خدا ہر تائم آپ کو مدد کرے گا اور میرا نام یا ذریف یا ذریف ہمیشہ پکھارتے رہنا وظیفہ بنانا اس طرح اپنی اعملیوں سے یا ذریف یا ذریف یا تصویر سے اور جتنے حشق محبت زیادہ ہر مصیبت ہر مشکل جو میرا بکت میرا مورید میرا نام کو پکھر لے یا ذریف اور میں اس کی مدد میں پہنچتے ہوں سب کا مالک ایک ہے سب پاورفول وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کے دین اور دنیا سر جائے گی ہر سماسیہ کا سمدن یا وظیفہ میں ہے یا مالک یا ذریف یا رحمان یا مالک یا ذریف یا اللہ یا رحمان اس ویڈیو میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں ذریف کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نمائدہ ہوں اور میرا نام لینے سے اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ساتھ میں ہی دوسری ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام کی تذبیر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے نام کی تذبیر بھی کیا کرو اس نے ایسی کئی ساری گستا کھانا ویڈیوز بنائی ہیں خود کو عودار بتانے کی کوشش کی خود کو ولی بتانے کی کوشش کی ہیں اور کچھ ویڈیوز میں اس نے سلمان خان شارو خان کو بھی اپنا مرید بتانے کی کوشش کی ہیں ایک ویڈیو میں تو اس نے سجدہ کرنے کو انسان کو سجدہ کرنے کو بھی جائز ٹھہرایا ہے اور اس نے ایک جگہ پر تو ڈیرھ سو سال جینے کی کا طریقہ بھی سکھایا ہے حالکہ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ خود یہ تیس سال کی بھی عمر میں ہی چلا گیا لیکن ڈیرھ سو سال جینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہر اس نے ایسی بہت ساری گستہ کھانا ویڈیوز بنائی ہے جہاں پر یہ شرک کر رہا ہے جہاں پر یہ کبھی کبھی تو یہ خود کو اللہ کے درجے تک لے جا رہا تھا اب میں اس کے فارلوز سے یہ کہنا چاہوں گا جو فیس بک پر مجھے گالیاں دیتے ہیں میں اس پر ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن کیا ہے کہ ان کے فارلوز نے مجھے مجبور کیا اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا نام جب اسے خود نہیں بچا پایا جب یہ خود کو نہیں بچا پایا تو اس کا نام آپ کو کیا بچائے گا جب اس پر خود مسئبت آئی یہ وہاں سے نہیں نکل پایا یہ آپ کو کیا مسئبت سے نکالے گا یہ محض ایک ڈھونگی تھا محض ایک ڈھونگی تھا جس نے اسلام کے بارے میں کافی جھوٹی باتیں کہی جس نے اپنے بارے میں کافی جھوٹی باتیں کہی ایک فرضی پیر تھا کیونکہ اب مر چکا ہے تو اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا اچھی بات نہیں رہے گی اس لئے ہم ویڈیو کو یہی سمات کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ